وہ جو امام کے حضرت معروف کرخی غلام تھے امام کے خادم تھے امام کے گھر پہ صفحہ کیا کرتے تھے امام کے جوتے سیدھے کر کے رکھا کرتے تھے حضرت معروف کرخی کرخ کے رہنے والے تھے لبنان کے امام کی خدمت پہ رہتے تھے تو ایک مرتبہ ایک آدمی آیا کہا کہ مجھے امام سے بہت ضروری کام ہے کہا مجھے بتاؤ ضروری کام کیا ہے کہا تو امام کا خادم ہے مجھے امام سے کام ہے کہا میں عام کا خادم نہیں ہوں میں امام کا خادم ہوں کہا کہ کام ہوں مجھے بتاؤں کہا بہت ضروری کام ہے کہا بتاؤ کام کیا ہے کہا میں ملا ہوں کشتی چلاتا ہوں اکثر اوقات سیلاب آ جاتا ہے بھور آ جاتا ہے کشتی ٹوٹ جاتی ہے کئی مرتبہ تو میں مرتے مرتے بچا ہوں تو ذرا امام سے کوئی تحویز دے دیں کچھ لکھ دیں تاکہ آئندہ جب کبھی بھور آئے سیلاب آئے میں بچایا کروں کہا اتنی چھوٹی سی بات کے لیے امام کو ذہمت دے رہا تھا حضرت معروف کرخی نے کہا اتنی چھوٹی سی بات کے لیے کہا تو تو ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے تیرے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے کہا آئندہ جب بھی سیلاب آئے بھور آئے تو پانی سے کہنا کہا پانی مجھے معروف کرخی امام رضا کے غلام نے خادم نے کہا ہے کہ تُو مجھے تحذیت نہ دینا کہا پھر کیا ہوگا کہا پھر پانی تجھے حذیت نہیں دے گا وہ آدمی کہتا ہے کہ امام رضا کی شہادت کے بعد تک جب تک میں پانی کے سیلاب میں کہتا رہا کہا پانی مجھے تنگ نہ کرنا امام رضا کے غلام معروف کرخی نے کہا مجھے حذیت نہ دینا تو کہا سیلاب رک جایا کرتا تھا جس کے خادم ایسی ہوں اس کا اپنا مقام کیسا ہو وآلہ الطاہیم